بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مصببا سببن یا مفرح فرحن یا میسر یسر یا مساہل سہل یا مدبر آدبر یا متممات امم الخیر حسبن اللہ و نحم الوکیل نحم المولا و نحم النصیر برحمت قیع ارحم الراحمین یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدہ یا حسن یا حسین یا صحب الزمان ادرکنی ولا تحلکنی رب شرع علی صدری و یسر لی امری و حلل اقدتم من لسانی افقہو قولی و جعالی من لدن کا سلطان النصیرہ اللہم اجل ولی کل فرجی عرب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد الہی میرے قائم دجل ظہور فرما زحمت فرماؤ جڑے تشریف فرماؤ آمین دی تکلیف فرماؤ سارے اللہ چودری نشان صاحب نو شفاء کاملا و آجلا آتا فرما جتنے حاضرین ان اللہ اینہ دے شرعی حجات قبول فرما حسین بادشادہ کریم اللہ توانو وی سفر المزفر اے اربعین آو دی نگری کربلائج کرنا نصیب فرما میرے امام دے اللہ ظہور اجتاجیل فرما بروز ماشر اللہ سنسارے انو پاک رسول دی صدیقہ بیٹی دی شفاعت نصیب فرما جتنا تمہ لالچ گرد ہے نال جناف علیہ السکر دی مان دے اتنی بلند سلوات اللہ علیہ وسلم نظی مہربانی چاچا فقیر حسین مہربانی شکریہ نعرہ تکبیر شیعہ وسلم وحدن جس دی توحید بلند ہوئے نعرہ تکبیر نعرِ رسالت سونا نام ازارے بولو نعرِ رسالت نعرِ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آلِ محمدِ ہر دشمن تلانت پاک سیدادِ دشمن تلانت درودِ دسونا پڑو درودِ گھر راضی ہو جائے اگر دائیں بائیں نہ دیکھو تو میں گھلی شروع کریں اے جیدی کنات دیو رو رو بیٹھے ہو تُسی سارے میرے لئے ہی متوجہ جے باقی کوئی محول مجلس دا بس ٹھیک ہے اوپن جا محول ہے چلو کوشش کرنے ہاں بھی محول بن جائے کم از کم ہک سو بائیس مرتبہ ہے توجہ جی میں بات شروع کر دیتی ہے جی کم از کم ایک سو بائی مرتبہ میرا رسولِ عربی اس عرضِ عرضی نو چھڑ کے صدرہ دیاں بلندیاں تک گئے نا آبدِ بچیاں دی جاگیر وے کھناست بہت شکریہ بہت مہربانی بہت مہربانی تُسی سلامت رہو کیا توجہ ہے جی میں بسم اللہ قرآن جی میں سمجھا سی شہد تھے کہ بیٹھے جے لیکن نہیں ماشاءاللہ تُسی تازہ دام ہو گرمی بس جنائی بیٹھے ہو باقی خیر ہے تھاک جانا بھی بشری تقاضہ ہے تھاک جانا کوئی تومت نہیں انسانی زیور تھاک جانا بھی کیونکہ کیفیت ہے نا انسان تی بدن کیفیتاں ہی چو گزرد ہے بہا مشتاق شاہ جی توجہ ہے میرے حال مہربانی سید جسم میں تی جسم کیفیتاں ہی چو گزرد ہے صبح دو ٹیم بندے دی ہور کیفیت ہوندی ہے دوپیر دو ٹیم اور کیفیت ہوندی ہے سپہر دو ٹیم اور کیفیت ہوندی ہے شام دو ٹیم اور کیفیت ہوندی ہے رات دے ٹائم اور قیفیت ہوں دیئے ادھی رات دے ویلے اور قیفیت ہوں دیئے تجیڑا ساریاں قیفیتان دوں اپنی جتی دا تلوہ وکھا کے پردے دے پارا لپاسے نہ لہتھ جا ملاوے حسن محمد آدھا اللہ اکبر کیا خوبصورت توجہ ہے دھاڑی دی بہت مہربانی سارے بولے آجے جی سبحان اللہ چلو خیر ہے بندہ تھاک جائے تھے ہاتھ بانے کے گوڑیاں تو بے رہی دا خیر ہے تھکے بیٹھے جائے تسی میں پہلے عرض کی تھی ہے تھاک جانا کوئی مسئلہ نہیں جی میں بہت سون دیں تا پہ جائے نا ہمیربانی دھوڑی کم از کم میں آکھے جی ایک سو بائی مرتبہ میرے رسول کو اللہ نے اس کے بچوں کی جاگیر دیکھنے کے لئے بلوایا ہے یعنی سرکار ایک سو بائی مرتبہ میراج تے گین کم از کم ایک سو بلو بائیس مرتبہ سرکار میراج پر گئے ہیں اور یہ باب سابر حسین شاہباد شاہدہ پھینڈے ایسا ساڑھی ایسا دھرتی نے عالم پیدا ہی نہیں کی تھا جیسا اس سیدہ ایک سلسلہ میں ایڈی ایڈی دور گیا میں جو تو نہ لے آنے جی ساڑا علاقہ وطنیں دیکھو لے تو انہاں پہلی گلے کی تھی یہ باب سابر حسین شاہدہ پھینڈے یعنی کہ وطنہ ایک ایسی زرخیز زمین ہے اور باب سابر حسین شاہباد شاہ نے ایسا پھینڈ نو پورے ورڈ دے ویچ دہ سیائے بے کو وطن ناندہ پھینڈ بھی ہے تے چلو میں ایک گل کرنا پورے قرآن دے ویچ لفظ محراج کوئی نہیں لفظ محراج قرآن میں نہیں ہے لفظ آمین بھی قرآن میں نہیں ہے تسی لوگ قرآنی گھر لائی ہوئی ہے وہ لوگ لوگ قرآنی بندے نے گھر لائی ہوئی ہے تس لوگ قرآنی دے پھر انڈ تے لکھے ہوں دے آمین آمین قرآن دا لفظ ہی نہیں پتہ نہیں کون اس گھر دا لطف لہ رہے ہیں لفظ آمین قرآنے چھ نہیں جھوٹ قرآنے چھ نہیں توجہو فرماؤ توجہو فرماؤ جھوٹ قرآنے چھ نہیں لفظ محراج قرآنے چھ نہیں قرآن دے ویچ پھر تسی میں پوچھو جی رسول تے بقاعدہ ایک آیت نازل ہوئی ہے جو محراج تے گئے جی میں بالکل آیت پڑھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ زیسرہ بیبدہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا سبحان ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بیدار وہ بیدار وہ مہربانی فرماؤ جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو رات کی سیر کو عربی میں اثرہ کہتے ہیں جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی کہاں سے مسجد حرام سے پیر مشتاق شہدی میں نوے کھڑے ہیں مسجد حرام سے آوہ بیٹھے ہیں میں نے آپ کو زحمت نہیں دی آگے آنے کی لیکن توجہ آپ رکھیے گا داد لے لوں گا یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں آپ توجہ رکھیے گا سبحان اللہ زی سراب عبد ہی سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک میں آپ کو طرفین کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں اہل سنت کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں بھی جب میرا رسول میراج پر جانے لگے تو رسول اس وقت علی کی ہمشیرہ جناب امہ ہانی کے گھر میں تھے گھر امہ ہانی سے گئے ہیں اللہ کہہ رہا ہے مسجد حرام سے گئے ہیں اللہ اکبر یہی میری داد تھی بہت شکریہ آپ کا یہی میری داد تھی سارے جواب دے مہربانی حیدری کیا خوبصورت توجہ مولا دی قسم خوش شامد کاری نہیں ریا میں تو ہنو اٹھاون دی زیمت میں نہیں کی تھی بھی تسی اٹھ کے آجو تسی آجو نہیں میں بزرگ ذاکرہ تو بھی سنیں اور ساڑھے جید علماء بھی جہاں پر مجلس ہو وہ جنت ہوتی ہے اور جنت ہوتی وہاں ہے جہاں مومن مرضی سے بیٹھ جائے آو بسم اللہ سید سید نجم الحسن شاہ بادشاہ سلطان ازاکرین سادات نے اور فر بزرگ نے انہ دین نہیں ہیائے جتنا پیر سید امتیاز سین شاہ بادشا دا ہیائے آنکھو چھٹ دیئے آنکھو بادشا تشریف لے میں جنب آنیا آکھ میں کوشش کریں گا اس تو پندرہ منٹ تھوڑا پڑھا تو جو ہے میں عرض پہ کرنا آ دے جیئے نوکری ہوگی چھٹ دیئے ساتھ منٹ پڑھ لے آنکھ ہوتے چھٹ دیئے پڑھئے جی دو گلہ کریئے گلگی بکردے سنبھلا مسجد حرام سے مسجد اکسا تک تاریخ کہتی ہے بھی امہانی کے گھر سے گئے قرآن کہتا ہے بھی مسجد حرام سے گئے اللہ اکبر چلیں اچھا ہوئی ہے سیر اسرا سیر کرائی جس نے اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد بولے آجے مسجد اکسا تک بابا نجم اچھا بات بیٹھے نے سید میں پہلے عرض کیتی ہے سید ساڑھی مالو جان دے وارس اینہ دے گوڑھی جو چاندی نکل دی اگر اینہ دے گوڑھی چلو نہیں نکل دی چاندی چلو ممی مننا بات سید نراز نو اینہ دے گوڑھی چو چاندی نہیں نکل دی لیکن ان کے گھر میں جو جھاڑو دیتی ہے اس کا نام فضاء ہے پتہ نہیں کون سمجھے میری ایسے گلن اللہ ہوا کبر سیدہ نے حیات سلح ہوند بابا مشتاق شاہ سیرتے بھی جاوے نا تیاب دیا ہی زمینہ تے جاندہ نہیں ہے جملے تے بولنا سے خاندانی بندہ سیرتے بھی جاوے تیاب دیا ہی زمینہ تے جاندہ زیادہ بھی کوشش کیتی تے مری چلے گئے اینجی ہے نا جی خاندانی بندہ سیرتے جاوے کلان نال نوکر بھی جاندہ اللہ اکبر خاندانی بندہ سیرتے نکلے نال کمی ہوندہ بندہ آپ دی اوفیس جاوے کمی پچھے پچھے بندہ دفتر چلا جائے کمی بولو پچھے پچھے بندہ رکبیاں تے جائے کمی پچھے پچھے بندہ مالک کسے شاپنگ کرن جائے کمی پچھے پچھے مگر جدو گھردہ پردہ آندہ کمی روک جاندے نے مالک داخل ہو جاندے نے کمی روک جاندے نے مالک داخل بلکل انجی ہویا کائنا دائیڈا سردار سی سیرت نکلیا نال ہک کمی جبریل ٹورپیا ہون بندے نال میری گالنی جیڈا بیٹھا بیٹھا وی مجلس جتے آپ پس گیاں گپاں پیا لیندہ ایڈے وٹے ڈیرے بنائے ہوئے انہ پیرانے اتھے جا بابو میں کسے نوں نشانہ نہیں پی کردہ بندہ میری نظر دی جیڈے بیٹھے جی جی ایس پن ڈال مون نو داس نل ضرب دے انہ بندے جو تنو بندے گین دے وہاں میر بانی کری میر نال بولی جی اپس بولنا جی بیر اٹھے رہے نال او تھے میر بانی کری جا جا بولن دی عمران نت سلامت نو پچھ نے بھی زاکر ناظم تیرے تعلق آئیت یو جی جبریل اور رسول کا نوکر کمی آپ درود تاج پھل پڑا ہوتا ہے سامنے اس سے نظر ہٹا کر کبھی درود تاج کو غور سے بھی پڑا کریں آپ خود تو کہتے ہیں وَا جبریل خادم اللہ اکبر وَا جبریل سارے جواب دے میروانی حیدری مہربانی بھائی جان مہربانی اچھا سرکار سیرت نکلے نال جبریل وی ٹورپیا ایک جگہ آپ کسور سے آئے ہیں آپ کے آنے کا سفر اس ہی جملے میں پورا ہونے لگے تو وہ جو کیجئے گا ایک سرحد ایسی آئی بھی جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک بالش تو بھی آگے بڑھا پر پور نہیں سڑنے پر جلیں تو مل جاتے ہیں اللہ اکبر پر جلیں تو مل جاتے ہیں پکوڑے کٹا نال جیٹا بندہ ہوندھا نا اوپیلے گھوئے چپانی دا چھٹا لاکے دا بھی تا کی دھوندہ کپڑے یہ ایڈا تھنڈا مجمع ہے میں ایک دوڑے چھٹا لاکے نہ بیکھا بولو دیو جواب بادشاہ حسن تیار ہو کے مدینہ دی گلی دے ویچھے گھوڑے تو بے کے نکلے تو شام اچھو ایک بندہ آیا سی اونو پتہ لگا لی دا پترے نجملہ حسن چاہ بادشا جیو بادشاہ حسن دے سامنے آکے کھلو گیا انہیں گستاخی کرنی شروع کی تھی باچہ حسن سن دے رہے اوہ بکواس کر دا رہے حسن مولا سن دے رہے اوہ بھونک دا رہے حسن مولا سن دے رہے جدوں اوہ بکواس کر 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 کے تھک گیا نا حسن مولا دی سواری تو لتھے اس دے موڈے تے ہاتھ رک کیا دن اگر تنو پیاس لگی ہے پانی پیلا اللہ اللہ اکبر اگر تمہیں پیاس لگی ہے ہاں میں تھوڑے چھٹا لائے بیٹھا کتھ ہوتا کہ چنگے بھلے بیٹھے بیٹھے چنگے بھلے اگر تجھے پیاس لگی ہے میں ساکیہ کوسر کا بیٹا ہوں تمہیں پانی پلاؤں اگر تیرے پاس زر نہیں تو میں تمہیں زر دوں ہماری چوکٹ کے کمی کو ابو زر کہتے ہیں آئے 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 بول دیاؤ ایک ایک جملے مولادی قسمیں پوری پوری مجلے سے اگر تُو بھوکا ہے تو آؤ تجھے کھانا کھلاؤں میری ہی نانی کے دستر خان پہ عرب کے کمی پلتے رہے آئے تجھے کھانا کھلاؤں اور اگر تیرے پاس کپڑے نہیں کیا زیفی اور کیا جوانی علی دانا بڑیاں ہون ہی نہیں دین دا توجہ فرمای آجے نال علی دانا گھوٹن آپ کے جن پیر کدی انہوں کسی میدان شرمن دا کیتا ہوئے تو پیر یہ ہوئے جو دھی یاں چب ہے کیون دا ذکر کر سکتے ہو نہیں توجہ فرمائی نہیں تو سی یہ کری نا چاچ مشتاق تفسیر شاہ نا ویک لگو میں پھر جملہ چاہنا دیکھو دیکھو آئیو جو محول بندا ہے نا پھر بندے آ دینے آ رہی گال میں بڑی گالی آ جان دی بھی بی 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 دینے رون حیدری بی شہر آئی تھے آنے آئی دروں جیڑا آئی تھے اُتھے آکر بیٹھانا تُسی مینو ویکون اے تھے آنے آؤ نورا جی کے ویک لگا جی آنے آئی تھے یہ بات شاہ فرمایا اگر تیرے پاس زر نہیں ہماری دہلیز کے کمی کا نام ابو زر ہے تو میں زر دوں اگر آئے ناظم تیرا لباس بڑا بوسیدہ ہے اگر تیرے پاس لباس نہیں تو میں حسن تمہیں لباس دوں ہمارے تو سلکے آ ہی جاتے ہیں ہمارے تو سلکے آ ہی جاتے ہیں اگر تیرے پاس سواری نہیں تو ہم تمہیں سواری دیں ہم تو سیر پہ نکلیں تو اللہ برراک بھیجی دیتا ہے او جو دو انہی بادشاہ نے گل کی تھی تھی وجود کم بن لگ پہ چا 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 وہ پیر آن دے چا بہ گئے آ پیر بھڑ لے آ ہون رہنہی تیرے کول جیڑیاں کر بیٹھ ہم نہ دیا مافیاں دے ہون رہنہی تیرے کول تے واپس نہیں جانا کول کھڑا سی عبداللہ کوفی اس موڈے تے ہاتھ رکھ آ کھل لگا تھوڑی دیر پہلے میرے مولادی گستاخی کر رہا س ہون پیانے میں واپس نہیں جانا رہنہی تیرے کول موڈا چھڑوا کیا کھل لگا حیران ہو گیاں جو بھونکنے پر اتنا دیتا ہے وہ ماننے پر کتنا آتا کرتا ہوت ہوت سلامت رہن جن ایڈی ازان گالتے ہوت نہیں چایا ہوت چاج لنگر علی دکھانے بول حیدری اتنی کو بات اتنا کو تھوڑے تو دور کھڑا سام میرے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ ایڈا بہت سردار سیرت نکل نال ایک جبریل ٹورپیا ایک جگہ ہی تیون اکھا جی ایک بالشت بھی اگے ود بولو سرکار فرما اچھا ٹھیک ایس تو اگے نہیں اس سے آگے نہیں جانا جی نہیں جانا واپس چلا جا ایک قدم بھائی وکار جبریل پیچھے چایا ایک قدم حسند نانے اگے چایا جبریل آواز دیتی باتشا مینو اکھیا جے نیازے حسین او رائیان اکھانا لیو مینو اکھیا جے باتشا آپ آگے جا رہے ہیں آپ کو راستے کا پتہ ہے سرکار فرمایا بھولے پنچھی تو واپس چلا جا جو رستے تیرے دیکھے نہیں میرے غازی کے بنائے ہوئے میرے عباس نے وہ رستے بنائے اللہ اکبر اللہ اکبر جو رستے تیرے دیکھے ہوئے نہیں وہ میرے عباس کے ایک قدم پھر سرکار اگے چایا رہے ہیں میرے استاد نے کبھی کسی کو آدھے رستے میں نہیں چھوڑا میرے استاد نے کبھی کسی کو آدھے رستے میں نہیں چھوڑا میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے استاد جی نراز تو نہیں ہوں گے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے استاد جی نراز تو اے اینی ساری اکیتیں جو گنجائے شوئی تو پھر تھوڑے پتر دی گا لطف کرے گی بھی کیا کھوئے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے استاد جی نراز تو نہیں ہوں گے سرکار فرمائے نہیں جبریل تم چلے جاؤ ابھی تمہارے استاد سے ملاقات ہوگی تمہاری مجبوری بتا دوں گا ہائے 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 ابھی تمہارے استاد سے ملاقات ہوگی تمہاری مجبوری بتا دوں گا ایک قدم سرکار اگے چایا ختم جی ایک قدم سرکار اگے چایا ایک قدم جبریل پچھے چایا ہون سرکار نے صدیا جبریل جی بات چھا سرکار فرمائے جاتو اللہ تینو بھیجیا ہی نمرود میرے دادے ابراہیم انو آگج سٹے آئی میں سنے تو مدد آست گیا ساں ساتھ چھے آنو محول تے میں دا بننا ہے نا جی بن دے ایک دفع اٹھ جان دے بشری تقاض ہے ہونانا جانا لگنا ہے تو اسی نا دی زیارت کرنی ہے مومن دا چیرہ ویکھنا بھی عبادت ہے پریڈا کوڑا بھی نہیں توجہ فرماؤ میں جناب انو کو جرد کر رہا اللہ میرے توجہ ہے جی میرے دادے ابراہیم دی مدد کرن گیا سا ساتھ چھے انہیں کہا بات سجیو بڑی تلخ جی گیا لے کوئی اور بات نہ کریں بات سے فرمینی بتا تو سی ہوا کیا اس نے کہا بات سے ہونا کیا تھا میلوں میں آگ تھی شولے آسمان سے باتیں کر رہے تھے نمرود کو نمرود نے ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا ابھی آگ کے درمیان میں ہی تھا کہیں آگ میں گیا نہیں تھا اللہ نے مجھے کہا جبرائیل جا متہ میرے خلیل نوں تیری مدد دی لوڑ ہوئے جا متہ میرے خلیل نوں تیری مدد دی لوڑ ہوئے میں بڑے عرصے بعد چودہ انگستو دوبارہ پڑھنایا کھلو تا میری ذاکری دا قتل نہ کریا جنیاز حسین ہے سارا میرا آب دا پریوار ہے جنہ میرے سامنے بہ گئے ہے میتہ میرے خلیل نوں تیری مدد دی لوڑ ہوئے یا رسول اللہ میں آب دی پوری ملکوتی تیاری نال آگ دے ویچایا ابراہیم دا سلام کیتا ابراہیم سلام دا جواب دیتا میں متہ تھی ہاتھ رکھ کیا کیا بادشاہ میری کوئی مدد کی آپ کو ضرورت ہے بڑی بے نیازی سے مجھے دیکھ کر کہنے لگے جا چلا جا علی کا دادا اور تجھ سے مدد اللہ ہوا کبر صدقے 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 علی کا دادا علی کا دادا اور تجھ سے مدد سرکار فرمائے جبریل پھر کی ہویا آکھل نے کہا جی ہونا کیسی ناکام ہو کے واپس برادری چھے جانا سی تسیہ آپ چنگی بھلی برادرییاں لے ہو واپس جانا ہی ناکام ہو کے برادری اچھے میں اوہ مدد علی گل لکاون آستے مدد علی گل میں نوے کھو جی مدد علی گل لکاون آستے ابراہیم علیہ السلام نے ورز کی تھی بادشاہ اگر کوئی آپ کو کام ہے تو بتائیں میں اب واپس وہاں جا رہا ہوں جہاں ابراہیم آپ نہیں جا سکتے واپس وہاں جا رہا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے شدرہ دیاں بلندیاں دکھلو کہ حسن دنہ نے فرمایا جبریل یہ میرے دادا ابراہیم کا ادھار تھا جو میں محمد آج اتار رہا ہوں تمہیں کوئی کام ہے تو بتا میں محمد وہاں جا رہا ہوں میں محمد وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا نظر اللہ نیاز حسین میں کرنی صرف زیارت ہے نظر اللہ نیاز حسین تھوڑے جکو ہلکے دا ماتمی بیٹھا ہے تو صرف ہاتھ کھڑا کرے میں زیارت کرنی ہاتھ دی فقط زیارت ماتمی دی زیارت بہت مہربانی بہت مہربانی لو چاچا ہون اگلا جملہ تھوڑی عزت دا پڑھو ہاں تھوڑی شان دا پڑھو ہاں تو تسی ہون نہ بولے تو دوکھ لگے گا تمہیں کوئی کام ہے تو بتا میں محمد وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا ملکوتی پار جوڑے تب ایک کیا کھل لگا بادشاہ بس آپ جب وہاں جائیں گے نا تو دو سرداروں میں باتیں ہوں گی سرداراں آپسے جس سردار گلہ کر دے ہون تکیتے کمیاں دی گل کمیاں دا ذکر آئی جاندے بس سپیشل نہیں کدھی کتے اہنے گل کردے کردے میں جبریل دی گل آجائے نا تے اللہ تو ایک گل منوا کے آیا جے بھی ما شردے میدانے چھ جدو شبیر دے ماتمی جنت جاندے پہ ہونگن میں نو تھلے پار بچھاون دی جازت دے بیچ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مجھے نیچے پر بچھانے کی اینی دیر بٹھانا مقصود نہیں دس تبارہ منٹھو جب شبیر کے ماتمی جا رہے ہوں مجھے نیچے پر بچھانے کی حکم عبیراندہ او سے دی تعمیل اچھ ایک سطر پڑھنا چار جنازے ایسے جڑے وارسان امتوں لکا کے دفنائے میں اتنا نہیں سی پڑھنا اے محول پہلے تھوڑا جب بہتر ہوں دا تو میں یا جاندے ہی مسائب پڑھ دا میں پہلے ارض کی تھی اے بی پیر امتیاؤ سیند شاہ بادشاہ ہی سمجھو میرے بات تشریف فرمان ہے سید نے مالک نظر بک تو محفوظ رکھے مالک حاسدین تو بچائے میں ارض کی تھی چار جنازے ایسے جڑے وارسان امت تو بولو لکا کے بھائی وکار ہو ہی نہیں سکتا بندے دی ماں شیعہ ہوئے میں پہلا جنازہ پڑھاؤں دی ہائے نہ نکلے وطنے آلے ہو جڑا پہلا پہلا جنازہ وارسان لکا کے دفنائے اوہ محمد دی زخمی دھیدہ میں بڑا پڑے وطنے آج دھوڑا رانگی بکھ رہے یار مسائب لا پہلا جنازہ محمد دی زخمی بولو جہنڈی عمر اٹھارہ سال ایت سار دیوال جڑی رو رو کیا دی یہی حق نہ دیونا اے نہ کھنا تو مسئلے تو بولو بابا نجمل حسن بادشاہ میں پتران دھوڑا اولاد آئے کہ جملہ کھوں ہم انہوں دی دعا چاہیے دیئے علی جو دو بطول دفنامن لگے نا علی دو ہتھا نالماتم کیتا ایک ہتھ حسن نپ لیا ایک ہتھ حسین نپ لیا سینن البابے دے ہتھ لاکے دن بابا ساڑھی ماں دفنا رہے ہیں بابا کیڑی غربت یاد ہے یہی بابا ماتم بے تحاشا کیوں پہ کرنا ہے دو ماں پترانو وطن آلیو ہاں دینا لاکنا شبیر دا بابا اچھا رنا تے روک کیا دینا پترانو کیا دسان آج پتہ لگا ہے زخمی کتنی ہے آج میں کبر چلا ہاں من لگا تے پتہ لگا ہے اندھیاں پسلیاں بھی تروٹ گئی ہیں اندھے رکسار تے بھی نہیں میں صدقی ہو جاؤں میں جدوں بھی یہ آقا ذاتی دا ذکر کرنا میں واجب سمجھ کے ایک جملہ پڑھنا کسے دا پتران کسے دا بھیرا ہاں پتر بھیرا سمجھ کے میری بھینا میں نوے کھیا جے پیر مشتاق شاہ آئیاں بیٹھین نا برکے آلیاں گہر تے ہیں ساڑیاں کلیاں نہیں آئیاں کسے دے نال نہ سلامت اے چھوٹے بال آئے ہیں بھائی وکار اے چھوٹے بچے دس سال دے آٹھ سال دے نو سال دے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نکلے کفر کفر نہ باشت مجلس موک جائے بھائی امران دی اے برکے آلیاں گھار جا رہی ہیں ہوں میں پینڈے نا دوروں دوروں صرف وطنیں دیاں تے نہیں دوروں دوروں آئی آئی اللہ نہ کرے اس علاقے دا کوئی بدماش ہے نہ نہ بتتمیزی کرے مافی دے ویا جا میری یہاں بھیڑا اللہ نہ کرے نہ 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 کوئی بتتمیزی کرے چاچا اے بال کوئی کر سکتے بولو کوئی کر سکتے چاچا مشتاق نہیں نہ کر سکتا لیکن کل پر سو تر سو خمسے دے ہوتے خمسہ پہ آن دے بانی ویا سیاپاں بھائی وکار دے کو زاکر ویاپاں خمسہ پہ آن دے اے جو دوں او در آنڈیاں پہ یا ہوں اے بال نال ہوئے تینا دے نال ہوئے کوئی چاچا ماما تایا بابا کوئی بھی ہوئے تے انہاں بندیاں تے اکری پیج ہے نگاہ تے اے بچہ اکری ضرورہ کھے گا بھی چودہ انگست تالے دن جدن سی مجلس سنکے آ رہے سانا تے اس دن محول بھی ہو جیسی موٹر سیکلان دو تے بتتمیز لوگ بھی ٹردے پردے تے اس دن سی آنڈے پیاسے جدے بندے سامنے کھلوتے ہیں نا انہاں ساڈی ماں نال یا بھین نال بتتمیزی کی تیئے اللہ 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 محمد رسول اللہ علی و علی اللہ بھائی بکار میں ناکھانا لروایت پڑیئے ست جمادی لسانی دا دن نئی علی دی ایک کنگل دے نال حسن نئی ایک دے نال حسین نئی علی ایک مدینے دی گلی دا موڑ پہ مڑ دیان چاند بندیاں تے حسن دی نگاہ پہئیے بابے تو انگلی چھڑوا کے پیت کے یاد ہے بابا ایس بھی میری مانو ماریا ہاں بابا اینے بھی میری مانو ماریا ہاں نئی آن دا دے نماتا ماں بابا ایس میری مانو یو جے آماریا میری ماں کاندہ زیور لبھدی سبحان اللہ ہاں 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 میں صد کے جماں دیان دا کجو بھی ہاں ہاں اے اتاہی وطنے دے میں صد کے ہو جماں پہلا جڑا جنازہ وارسان لکا کے دفنایا اوہے بطول دا جنازہ سنی بندے میں مجلس اسے زیادہ بیٹھن میں محسوس کر رہے ہیں وطنے مجلس ہوئے اہلے سننا ضرور آن دن سنی بھائیو ایک گلد جواب دیو میتے کا دفنامنا ہوئے کبرہ کتنیاں بنائی دیاں نے بولو مجبوری کیڑی ای محمد دی 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 جہنے دیاں چالی کبرہ بنیاں تے رو رو کے آدھیے یا ایلی میں نو دفنامی نا میں نو لکاوی سا اوہ یا ایلی میری اصل کبر دا پارا کہیں کہیں میلے میرے حسین میری کبر تلے آوی او سپاس سمامی جڑا زخمی ہیں مہن صد کے ہو جاں مہن صد کے آدھی پہلا جنازہ جتنا دیر میں نو مسائے پڑھ دے نو ہو گئی نا اس تو ادھا ٹائم ہور پڑھنے سیزادے دے حوالے ممبر میں نو بھائی سلامتا کیا گھنٹا پڑھنے گھنٹا پڑھنا شخصیتاں ویکھیاں جان دیاں جیڑے باد بیٹھے انہوں نے بٹھاونا اتنا مقصود ہی نہیں مقصد ہی نہیں بھی انہوں نے میں اتنی دیر انتظار کراواں گھر دا تھوڑا پتر آنکال پرزو خمسے تے نیوک نوکریان ہرے ویلے دے تھوڑے دعا گوئے سیزادے نے عزت علی پیوہد پتر میں صدقے ہو جاؤں دوسرا جنازہ علی بادشاہ دا دیڑا پترہ لکا کے دفنایا مرضی نالنی نے دفنایا اکی رمضان جدو پیوہدہ جنازہ چامن لگے تے بھینے چھو او اٹھی جڑی شام دیارا میں چھو رول کے مر گئی ہے تردیو یای حسن بھراد گل اس بھائی پاک روگ پیا دیا حسن میں تیری مسافرہ بہن حسن میں تیری منت پی کرنیا میرے بابے نو وہ تھے دفنائیں جیتے کوفیاں نو لبے نا اینا نو میرا پیو لب گیا اینا میرا پیو قبر چھو کاٹ کے مارنے چھویں امام دے ترانویں سال علی دی قبر لکی رہی میں بابے نجم علا سنشاء بادشاہ تو اے جملہ سنیا بیترانویں سال علی دی قبر لکی رہی سادق مولا دے دورج پتہ لگا بھی ہے علی دی قبر ہے نئی تا لوگا دین تلاش کرو علی دی قبر کتے اے او گھران ہے جی ننیاں کبرہ نال دنیاں دشمنی ہیں تیسرا جنازہ چاچا پڑا جل دی نال میں صدقے ہو جاماں تیسرا جنازہ چلو تھوڑا تھوڑے تا نیڑے آ حق کی تھوڑا بڑھن دا اچھی حائق کرن دا تیسرا جنازہ اس مظلوم دے جنہوں زمانہ امیرہ دے تیس ستارہ دنوں دی لاش کوفے دیاں گلیاں چکر دی رہی ہے ہائے نہیں نکل زگی میں آدم بڑا امیرہ بندہ میں عرض کی تیے بیو مظلوم ہیں جنہوں زمانہ امیرہ دے ستارہ دنوں دی لاش کوفے دیاں گلیاں چکر دی رہی ہے سید جتنے بیٹھے ہو میں برطن دھوڑا لی دا پترہ باوہ نجم سا بادشاہ میں معافی مانچ کے میرا مالک ایک زدر پڑھوں ہانی دی بیٹی ہے جنہوں نہ آتے کا ست سال دیے ستارہ دنوں دی اس نے آپ دی مین گھر دے دور کھولیاں دروازہ جلدی نل دروازہ بند کی تا ماتم کرن لگ گئی مان دی پہی نگا دین اچھایا ہان اللہ کے میری دھی بزار گئی ہیں کسے مارے ہی نہیں امہا ایک کوفہ شہر کسے بتمیزی کیتی ہے نہیں امہا کسے جھنک دیتی ہے نہیں امہا تے روکیا دی رون دی کیوں پہیئے کمپدیاں یا باہی ماند گالے چھپا کے کان دے کول مو لے آئی تیا دی امہا جنو دل دین نہیں نماریا ہا ہا میری دھی ساڑا سردار جناب مسلم روکیا دیئے ہا امہا میں دروازہ کھولے امہا میں اوندے جسم دے کچھ ہسے گلیے چھوے کے امہا منو لگ دے ساڑی گلی چھوے کے لگ سبحان اللہ سبحان اللہ منو ایک ہو جی باز ختم سلام کران توڑا اس بادشاہ نو چاچا باندے ہو میں ایک سترہ کھاں مالک زندگی دے ہوئے بہجو میں نوے کھا جائے جی نیاز حسین اللہ اکبر اس بادشاہ نو لکا کے دفنایا گیا میں پہلے عرض کیتی ہے وطنیں باوے سابر حسین شاہ دا باوے شاکر حسین شاہ گھرے یارے سارا علمی گھرانے اینا گھر دے ہوئے چھوے ایتھ ساوی ذمہ داری نہ لیا جاندے جناب مسلم نو دو عزت دار مستوران دفنایا ہے ایک جناب ہانی دی زوجا بھوٹا صاحب ایک جناب مختار سکفی دی زوجا باوہ نجم شاہ بادشاہ سلطان پہ ہو دے پتر جی دونی دفنایا ہے دونی نہ دفنایا ہے ہی سکھ بھی پاس شاہ ہاں 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 سیدے نجد بھاب علیہ اسے جا کہتے سے ایک ہوں دے میں نوہ دے پہن نازم ظاہری طورتے دو دفنایا ہے پوریاں گلیاں دے ویچے ایک زخمی پہلوالی بھی لب دی رہی ہے مسلم اللہ اکبر میں صدقی ہو جا ماں اندے دفنا منے چے محمد دی زخمی یار نہیں آنا دا تے نو ماتا ماں ہائے تا کر سکتے ہیں ہاں جی شام دی ملکہ دے منی ہے بابا نجم علیہ سنشاہ بادشاہ پیو جے سلطان پیو دے پتر جے میں ستر آکھ ہوا تھوڑے پتر ستر آکھ ہیے زاکری دے ویچے دعا کرے آجے مالکہ ستر دے صدقہ میری کال نو بخشش فرمائے گواہ بنے آجے میرے اے باد شاہ نو اے نا عزت آلیاں مستوراں دفنایا ہے اور بابا نجم علیہ سنشاہ بادشاہ اے نا نو کوفے چو جتنا مسلم لبیا ہے نا مسائب تے میں پڑ دیتے اوہ میں صدقے جا ماں بینہ نو نصیب ہو وہ دھیان دکا جو بھی چاچا میں صدقے ہو جا ماں اے نا نو جتنا مسلم لبیا ہے نا اے نا مسلم نو رکھ کے اتے اتنی چاچا مٹی پائی ہے کہ دھیر بن گیا تے پھر اوسا دھیر دا پار آئے نا اتنے تہیں دیتا ہے جتنے تہیں سجاد پھپیاں لے کے کوفے نہیں آگیا سجاد نواندہ ویکھیا تے دو میں عزتدار مسطوراں ٹردیوں یا سجاد دکھو لائیا تے روکیاں دین سجاد اس کافلے چھ غازی دی بہن ہے سیدہ دے اوہ ستمیں اٹھتے ویکھیا جو میں نوجہ دی معاشی ہے اوہ ستمیں اٹھتے دو میں عزتدار مسطوراں ٹردیوں یا ستمیں اٹھو لائیا تے ویکیاں دین غازی دی بہن آ لیا تے نو تیرے سردار مسلم دی قبر تے لے جائیے متا شامی چوامے تے لب دی رہے تے سرداج دی قبر نل بھی اٹھ دی کوہان تے چاچا مشتاک متھا ماریا تے روکیاں دی این دی قبر تے کی میں جاماں آ لیا دا ویر دھوپتے چھوڑایاں اوہ ان دی ملاکی میں جاماں کبر تے میں بطول دا پتر بگ بہوا یار کوئی عجیب روحانیتے سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 میربانی ہے تھوڑی سورج دے سامنے دیوہ پیابل دے اے تھوڑی میربانی ہے اتنا گریہ ہے سیزاد دی موجود کی چتنا گریہ آتا ہو گیا مقبولیت ہو گئی جی لو جی ختم کریے زیادہ تو زیادہ بہوا نجمال حسن شعباد سے ہمیں پڑھے آتے ڈیڑھ منٹ پڑھنا ایک کو بند پڑھنا ہے تمیمبر تھوڑے حوالے پھیلاو جھولی جڑے بے اولادو تنو اگلی چودہ انگستو پہلے ناڈھیوے پتر تا میں کومدی ملکہ دا چوکٹی کیوں چٹی یہ میں بسم اللہ کران پڑھا چاو تھا جنازہ میری یہاں بہنہ مولا دی کسمیں میں سپلر دے دروے گھے نہیں کتھے کہ میں بیٹھی آنجے دیوہ اجازت پڑھا چاو تھا جنازہ بھائی وکار پڑھا پڑھا چوتھا جنازہ بزرگا چوتھا جنازہ جڑا وارسان لکا کے دفنائے اوہے ایک چھیاں مہینیاں دے پتر دا چال جڑا ہائے نہیں کر سگیا ایک گلدہ جواب دے ہاں جے تیری جھولی اچھا ڈھائے پوسی پہلے تنے جنازے وارسان لکائے تے لکے رہ گئے اوہ میں صدقے ہو جا ماں اینو مات پہو لکایا بڑھا ہے بولو لکے آ رہے آ اوہ دھیاں دے نصیب ہونی بولو بزرگ روندے پہنی آر کیا رہو بولو جی لکے آ رہے آ نہیں بابا نجملو سنشاہ بادشاہ ہور نیڑے آ جا ماں تے تھونو ممبر دے ماں میں نہیں پڑھ دا جو مات پہو لکایا کی میں سیدو زاکری دے سلطانی دے پاگے تھوڑے سارتے نسلان تھوڑیاں ہنڈا مانے سپاگنوں دین دے ہو اجازت تے میں آف دے وطن نو دساں امت جگایا کیوں ہیں یارہ محرم اکتر سار سانگا تے سوار بچڑے مرنو مرے بن سا دے شمرد کو لاکے آدھے اندھا سار نہیں پیا ملدا جس پاڑی منگیا تے اٹھ روپے آدھے منو اندھا سار نہیں پیا ملدا جس پاڑی منگیا تے فوج باغی ہو گئی ایک کمینہ آگے واد کے آدھے مینڈ سے نانڈا محرمہ ڈھل دے دو پائے رائین آس ٹی بے دے نال پتر دی کبر پھیا بڑے دا ایک کمینہ گھوڑے تے چڑی ہے آدھے میں شبیرد قتل تو چوکھائی نام آس بندے نولے دے سا جڑا آسگر لپ دے وے ایلان ہوان دیوتنے آلے ہو دے رائی یاران سو بندہ گھوڑے آدھے چڑ گیا ہے ہتھاں دے وے چھ نیزے اینا نیزے زمین چھ مارنے شروع کی تے تیرے ماتم دی کس میں نیزے زمین چھ نائن کوئی بھین دے جگرے چھ کوئی مات جگرے چھ ایک کمینے نیزہ ماریا ہے شمر نو آدھے میرا نیزہ وزنی ہے آدھے وزنی ہے تے باہر کارڈ کمین آدھے نیڑے آ مافی دے بیا جے جتنے ماتمیوں شمر نیڑے آئے اس شمر دے موڈے تے ہاتھ رکھے آئے سلامت اس نیزے تے ہو روزن پایا ہے نیزہ زمین چھ لہ گیا ہے زمین چھ نائی لتھا سگر دے چکار دے ماں تڑپن لگ گئی ہے کمینے نیزہ باہر کڑی آئے اے جو بلاند ہوئے جو میں سوئی تے پھول کمینے اتھو ہاتھ پا ہے جے تھا ماں کنگیاں دے دی آئی لے کے مقتلے چو ٹردہ ودا شپیر دی لاشتے رکھے آئے ماں تڑپ گئی ہے رو رو کے پیادین نے تتارا فجر دا ہائے اچڑ سیا سگارا